رجیدہ ہے آنٹھوں آنسوں رو رہے ہیں کوئی چیز ان کو اچھی نہیں لگ رہی اسی لیے سب دوڑے دوڑے صرف ایک گھنٹے کے نوٹس پہ یہاں پہنچے ہیں تاکہ اپنا کنسرن یہاں پہ ریکارڈ کرا سکے لوگوں کو بتا سکے کہ ہم دل و جان سے اپنے لیڈر کے ساتھ ہیں جس نے ہمارے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا اس نے اپنا اپنے بیوی بچے سب ہم سے دوڑ کیا یہ اپنا سب کچھ قربان کیا اتنا تو فرض بنتا ہے کہ جب اس پہ کڑا وقت ہے تو ہم جہاں بھی بستے ہیں ہم یہاں پہنچ کے اس کے لیے بات کریں آواز اٹھائیں یہی ہمارا بے مقصد ہے اور یہی ہم چاہتے ہیں اور یہ ہماری ترخواست کریڈیٹ کا ویڈ سے بھی ہے چودوں سے بھی ہے کیونکہ یہ ریاستی جو ہے یہ ہمارے بلکوں میں اثر و رسوخ رکھتی ہے ان کی سیاست میں بھی بداخلت کرتی ہے تو کیا اب جبکہ ہم اس وقت بے چین ہوئی تو وہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتی ہم نے اس بلک کے لیے بھی کیانیڈا کے لیے بھی ہم نے ہمارے سورس کے ہم نے یہاں لگائے ہیں تو کیا کیانیڈا ہماری میں بات نہیں سن سکتا ہماری اس صدا ہے جسٹن چودوں سے کہ وہ ہمارے لیے آواز اٹھائیں اور اپنے طور پہ پاکستان کے لیے عمران خان کی جلد رہائے کے لیے کچھ کریں کیونکہ وہ بیمار ہیں ان کی صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ان کو زیادہ دن تک قید رکھا جائے تو ہماری سب کی درخواست ہے ریلیز 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 تینکیو دی ناظرین آج یہاں پہ سیونٹی ٹو ایوینی اور سکارٹ روڈ پر امران خان کے حق میں نعرہ بازی ہو رہی ہے اور یہ بہت سارے جو ہیں بینر لوگ اٹھا کے چل رہے ہیں اور آئیے دیکھتے ہیں دوسری طرف کیا ہو رہا ہے امران خان کا اغواز دراصل دہشتگردی ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ دہشتگردی ہے اور ساتھ انہوں نے تھرٹی عوام ہماری پاکستانی معصوم عوام قومی انہوں نے ختل کیا ہے بیجا ختل کیا ہے ابھی ریسنٹلی کیونکہ وہاں پر خان کے ساتھ پروٹیسٹ کے لیے نکلے تھے ان کا بیمارہ ہے اور شیل شیل ان پہ کی جا رہی ہے ان پہ سیدھا کھولیاں چلائی جا رہی ہے جو کہ بالکل بھی خانون کے خلاف ہے آئین بھی ہمیں اپنے رائس کے لیے سکرن کرتا ہے آئین بھی ہمیں اس بات کیا اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے رائس کے لیے اور اپنے حق کے لیے کھڑے ہو اور اپنی فریمیس جماعت کے ساتھ کھڑے ہو اور اپنے اکھان کے ساتھ کھڑے ہو و کھان کو ریلیس کیا جائے ہم صعب شدید ترٹن کرتا ہے اور اپنے بЖلسنٹلی جا رہی ہم شکل راہے ہیں ہاں گئے تھاگے 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 یا روڈ سے پیچھے ہو جائیں کہ قدم ہاں ہے دور ہیں دور ہیں دور ہیں جی ناظرین آئی فیش شانک پر عمران پان پیٹ کارٹ کر کسٹر پالے پٹواری مولا اور جیالے وطن کی مکتی کے غزدار رستی ان کی جو سنبھالے ناظرین یہ کافی جو ہے ایموشنل حالات ہیں یہاں پہ فاتین جو ہیں وہ روحانسو ہیں اور سب لوگ بھی اسی طرح روحانسو ہیں اور وہ اپنے محبوب لیڈر کی آزادی کے لیے دنیا بھر میں مظاہرے کر رہے ہیں پاکستان بھر میں مظاہرے کر رہے ہیں اور یہ ایک بہت رکتہ امیض مرحلہ یہاں پہ لوگ واقعی دل سے محبت کرتے ہیں عمران خان کو اور یہ ایک بہت ہی زیادہ جو ہے وہ انشاءاللہ 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 ماشاءاللہ یہ اور تنہوں اور بچوں کا جو ہے یہ کیا بنا ہے پلیز آنکھ پلیز ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ بہت سارا کراؤڈ ہے یہ اتنا کا کراؤڈ آنا کافی جی بلکل بہت اس بات کی وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ واقعی حقیقی جمہوریت چاہتے ہیں اور وہ کسی بھی امپورٹن گورنمنٹ کے لیے کوئی بھی ایسی دل میں گوشہ نرم گوشہ نہیں رکھنا چاہتے پاکستان کا جو برا حال کیا ہے آلماس پاکستان کو جو ہے بینکرپسی کی طرف لے گئے ہیں یہ حالات اور اب جو عمران خان کو پکڑا ہے تو ایکنومکس انسرٹینیٹی جو ہے وہ بہت تھی جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ اب ایک ایسا لگ کے حالات ہیں وہ وہ بلکل جو ہے بہت سترناک ہوتے جا رہے ہیں جی یہ دیکھیں جی ارس آڈخان اس بقول حمران خان سحوال کی ہے یہ بچی پایٹس سال کی ہے اور واقعی یہ جو ہے جو بچے بلکل .. ڈعڈاکسیپٹیو بلکل کچھک کہنا چاہیں گے آپ پھر میرے آسا تو چاہیں گے آپ تھی کیج 위한 تک جس ایسا لگے میں آیکھیا ہی سوائی دے نی نہیں چاہتے غادت werden ٹھیک ہے ٹھیک ہے انšہاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ اہلاد بہتر ہوں گے جی جی امین خان بھی آئے ہوئے ہیں یہاں پہ امین خان ذرا بتاؤ یار یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہ جی آج ہم جو اس امپورڈڈ حکومت نے جو ظلم اور جاتی کی ہے اپنے جو ان کے آہ انہوں نے لاس نائٹ امران خان کو کوٹ روم سے اقواہ کیا ہے میں اس کو اقواہ کرنا کہتا ہوں عرص کرنا نہیں کیا تھا اور انہیں عرص کرنے کے بعد ان پہ جو تشدد کیا گیا ہے ان کے سر پہ اور ان کے پورے جسم پہ انہوں نے ڈنڈے برسائے ہیں تو وہ جو ہے وہ قابل مضمت ہے اور ہم اس لیے یہ ہماری پوری سری کی کمیونٹی کٹھی ہوئی ہے یہاں پہ اور یہ ڈیلی بیسنس پہ ہو گیا انشاءاللہ اور جب تک یہ رہائی امران خان کو نہیں ملتی تک تک یہ ہمارا اتجاج جاری رہ گیا بلکل انشاءاللہ اور یہ تو مجھے یہ لگ رہا ہے کچھ اور بھی کوئی امران خان کو سبڈیو کرنے کے لیے کچھ کوئی ایسی کوئی میڈیسن بھی دی ہے جس سے انہیں کافی طور پر صدما پہنچا ہے بلکل یہ ہوگی ہے ان کے سہولتکار جتنے بھی ہیں یہ پشتائیں گے یہ اپنے کیے پہ بہت پشتائیں گے لیکن پھر ٹائم گزر گیا ہوگا بلکل 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 بس انہیں اپنے حفظ امان میں رکھے اور میں تمام دوستوں سے گزارش کر دوں کہ ہم دیلی بیسس پہ یہاں کھڑے ہوں گے بلکل بلکل جوائن کیا کیجئے یہ دیکھیں جناب بلکل 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 باکستان کیواللہ بسم اللہ رما راگیم اسلامباد کے لیے نکل رہا ہوں پھر سے میری عدالت میں پیشی آئیں نکلنے سے پہلے دو باتیں کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے آئی ایس پی آر نے بیان دیا ہے کہ ادارے کی توہین کر دی فوج کی توہین کر دی کہ ایک آفیسر کا نام لے دیا انٹیلیجنس آفیسر کا جو جس نے دو دفعہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی آئی ایس پی آر صاحب ذرا میری وار سے بات سنو عزت صرف ایک ادارے کے نہیں ہے عزت قوم میں ہر شہری کی ہونی چاہیے اس وقت قوم کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہوں پچاس سال سے قوم مجھے جانتی ہے مجھے کوئی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے اس آدمی نے دو دفعہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی اور جب بھی انویسٹیگیشن ہوگی میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ وہ آدمی تھا اور اس کے ساتھ ایک پورا ٹولہ ہے اور اس کے ساتھ کون ہے وہ بھی قوم سب قوم کو پتا ہے آج سوشل میڈیا کے زمانے میں سب کو پتا ہے وہ کون ہے سوال میرا یہ ہے کہ کیا ایک ملک کا ایکس پرائیم منسٹر کیونکہ اس آدمی کا نام آگیا میں اپنا ایف آئی آر نہیں کٹوا سکا پتا تو سچ اور جھوٹ تب چلے جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے ایف آئی آر لکھا اس کے خلاف ہوتی انویسٹیگیشن ہوتی اگر یہ بے قصورتہ سامنے آ جانا تھا اتنا طاقتور شخصیت کہ میں ایکس پرائیم منسٹر اپنی پنجاب کی حکومت ہوتے ہوئے ہم انویسٹیگیشن ایف آئی آر میں اس کا نام نہیں دے سکے اس کے بعد پنجاب کی حکومت کی جے آئی ٹی دو پولیس آفیسر نے جنہ نے اس کے کہنے پہ ریکارڈ کیا تھا اس کی سٹیٹپنٹس نوید شوٹر کی ہم دو آفیسر جو ریکارڈ کیے تھے پنجاب کے پولیس آفیسر ڈی پیو گجرات اور سی سی پیو سی ٹی ڈی انہوں نے ہماری انویسٹیگیشن کے اندر آنے سے منع کر دیا کون تھا پیچھے کون اتنا طاقتوار تھا اس کے بعد جب انویسٹیگیشن میں یہ ثابت ہو گیا کہ تین شوٹر تھے جب جی آئی ٹی میں ثابت ہو گیا کہ تین شوٹر جنہوں نے گولیاں چلائی بنسبت جو ان کا پروپاگینڈا تھا کہ صرف ایک دنی انتہا پسند تھا جی آئی ٹی کو سیبوٹاج کیا گیا چار سی ٹی ڈی کے لوگوں نے اپنی سٹیٹپنٹ چینج کی پروسیکیوٹر جنرل نے انویسٹیگیٹ کیا اس نے کہا ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے چار کیونکہ انہوں نے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی کون تھا ان کے پیچھے کون اتنا طاقتوار تھا اور اس کے بعد جوڈیشن کامپلیکس میں ثابت کروں گا کہ آئی ایس آئی نے ساری ایک رات پہلے وہ اس کو ٹیک آور کیا ثابت کروں گا کہ سی ٹی ٹی کے کپڑوں کے اندر اور وکلا کے کپڑوں کے اندر آئی ایس آئی تھی وہاں ثابت کروں گا کہ ایک بریگیڈیر بیٹھا ہوا تھا وہاں مجھے نام بھی اس کا بتاؤں گا جو سارا مونٹر کر رہا تھا کیا کام تھا آئی ایس آئی کا وہاں ثابت کروں گا کہ انہوں نے مجھے قتل کرنے کا لیا اور پیچھے یہ آدمی تھا اسی آدمی کا نام اور جو ٹولہ تھا ان کا نام عشد شریف کی والدہ نے عشد شریف کے قتل پہ لکھا کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی کوئی کسی کی جرت نہیں تھی کہ آگے بڑھے کیونکہ یہ مقدس گائے ہیں کانون سے اوپر ہیں آئی ایس بی آر صاحب جب ایک ادارہ اپنی کالی بھیڑوں کے خلاف ایکشن لیتا ہے وہ اپنی کریڈیبلیٹی بہتر کرتا ہے ایک جو ادارہ کرپ لوگوں کو دو نمبر لوگوں کو پکڑتا ہے وہ ادارہ مضبوط ہوتا ہے اگر شوقت ہانے میں کوئی ڈاکٹر غلط کام کرے یا کوئی بھی کرے ہم ایکشن لیتے ہیں ہماری ادارے کی کریڈیبلیٹی بڑھتی ہے یہ کیا آپ نے بنایا ہوا ہے کہ جو نام لے تو جناب فوج کو برا بھلک ہے میری فوج ہے میرا پاکستان ہے آپ کا نہیں ہے صرف ہماری فوج ہے ہمیں اسے شاید آپ سے زیادہ خیال ہو یہ جو حرکتیں کرنا کہ جو تنقید کرے اس کو آپ بھون بند کر دیں یہ آپ نقصان پچھا رہے ہیں ادارے کو اور میں یہ بھی آج کہہ دوں یہ جو آج میں جا رہا ہوں وہاں کوئی پولیس اور رینجرز اور ایف سی اتنی بڑی فوج لانے کی ملک کے پیسے ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر کسی کے پاس وارنٹ ہے سیدھا میرے پاس وارنٹ لے کے میرے وکیل ہوں گے لیگ رہے میں خود ہی جا کے جیل میں تیار ہوں جانے کے لیے کوئی یہ سارا اسلام آباد میں اتنا خرچہ کرنا کہ جی کوئی پتہ نہیں کونسا اس ملک کا کوئی بڑا کوئی مجرے مارا ہے مہربانی کریں ہمیں کوئی اس طرح کا ڈراما نہ کریں سیدھا وارنٹ دیں کوئی میرے پور کیس نہیں ہے کوئی اس وقت کیس نہیں ہے لیکن میں منٹری ذہنی طور پر تیار ہوا ہوں جیل میں ڈالنا ہے میں تیار ہوں جیل میں ڈالنے کی جانے کے لیے میں جیل میں جانے کے لیے تیار ہوں دوسری چیز یہ جو اس نے دیٹی ہیری نے جو پلان بنائے ہوا اور ٹولا ہے اس کے ساتھ اور میں پھر کہتا ہوں سوشل میڈیا دیکھیں سب کو پتا ہے کون کون اس کے ساتھ ہے میں اگر اللہ نے ان کے ہاتھ میں میری جان لے کے جانی ہے اس کے لیے بھی میں تیار ہوں لیکن میرا آج سوال یہ ہے کہ کیا آپ لوگ تیار ہیں جن کی پانچے انگلیاں گھیمے ہیں جو اقتدار کے مزے لے رہے ہیں جو پیسے بنا رہے ہیں اور پیسے بچا رہے ہیں نہ رو لے کے کیا آپ سب تیار ہیں کیا ہو سکتا ہے کہ اتنے زیادہ قوم نہ سڑکوں پر رکھ لیں لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیری لنکا میں جو حالات تھے آج بلومبرگ کہتا ہے دنیا کہتی ہے کہ پاکستان کے اس سے زیادہ برے حالات ہو چکے ہیں تو اگر یہ پھٹ گئی قوم تو آپ سب کو اپنے آپ کو بچانا چھپتے پھریں گے آپ یہ جو سارے بادشاہت بنی ہوئی ہے یہ جو پیسے بن رہی ہیں سارا کچھ دھل جائے گا تو آپ بھی تیار ہو جائیں میں تیار ہوں اور میں یہ بھی آخر میں کہہ دوں کہ اگر ان چوروں کی ان ڈاکووں کے نیچے ان ڈفرز کے نیچے اگر زندگی گزارنی پڑے تھے ان کی غلامی کرنی پڑے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں گے اس سے بہتر ہے کہ مجھے اوپر لے جائے کیونکہ میں نے کہ اس ملک سے باہر تو جانا نہیں ہے لیکن اس طرح کے غلام ان کی غلامی سے موت بہتر ہے جی ناظرین آج یہاں پہ 72 ایمینی اور سپارٹورٹ پر ابنان خان کی حق میں نارا لڑے باڈی ہو رہی ہے اور یہ بہت سائل جائے گرام خواہ دکھتا ہے اور یہ جائے 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 جی ناظرین آج آپ کے خان دیکھیں یہاں پہ سرے میں جس طرح پہ آبان دیے جارے ہیں لوگ جس طرح بھی سپورٹ کریں آج آپ کے سوڑے میں یہ سرے میں سکھاک نہیں ہے ہوا سنڈل سکیٹ سارے بیسی کانادا میں سارے بیسی کانادا میں جس طرح سے بہتر سوڑا یہ ایک بہت بہت بڑی رو ہے جی ناظرین آج میں جی ناظرین ناظرین یہ بہائنڈ یوز کیپر بہت بہت موسیقی 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 دخوانسوян اور وہ اپنے محبوب لیڈر کی آزادی کے لیے دنیا بھر میں مظاہرے کر رہے ہیں پاکستان بھر میں مظاہرے کر رہے ہیں اور یہ ایک بہت رکست ہمید مرحلہ یہاں پر لوگ واقعی دل سے محبت کرتے ہیں عمران خان کو اور یہ ایک بہت ہی زیادہ جو ہے وہ انشاءاللہ 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 ماشاءاللہ یا یہ اور تنہوں بچوں کا جو ہے سامان ایک ایک بنا ہے پلیز آنک پلیز ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا کیا ماشاءاللہ بہت سارا کراؤڈ ہے یہ اتنا کا کراؤڈ آنا کافی جی بلکل بہت اس بات کی وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ واقعی حقیقی جمہوریت چاہتے ہیں اور وہ کسی بھی امپورٹڈ گورنمنٹ کے لیے کوئی بھی ایسی دل میں گوشہ نرم گوشہ نہیں رکھنا چاہتے پاکستان کا جو برا حال کیا ہے آلموس پاکستان کو جو ہے بنکرپسی کی طرف لے گئے ہیں یہ حالات اور اب جو عمران خان کو پکڑا ہے تو ایکنومک انسیٹینیٹی جو ہے وہ بہت تھی جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ اب ایک 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 اونمی کے حالات ہیں وہ وہ بلکل جو ہے بہت ستناک ہوتے جا رہے ہیں جی یہ دیکھیں جی بچی پانچ سال کی ہے اور واقعی یہ جو ہے جو بچے بلکل کچھ کہنا چاہیں گے آپ کیوں چاہیں گے آپ کیوں کہیں آپ کیوں کہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اہلاد بہتر ہوں گے جی امین خان بھی آئے ہوئے ہیں یہاں پہ امین خان ذرا بتاؤ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہ جی آج ہم جو اس امپورڈر حکومت نے جو ظلم اور جاتی کی ہے اپنے جو ان کے انہوں نے لاس نائج عمران خان کو کوٹ روم سے اقواہ کیا ہے میں اس کو اقواہ کرنا چاہتا ہوں عرص کرنا نہیں کیا تھا اور انہیں عرص کرنے کے بعد ان کا جو تشدد کیا گیا ہے ان کے سر پہ اور ان کے پورے جسم پہ انہوں نے ڈنڈے برسائے ہیں تو وہ جو ہے وہ قابل مضمت ہے اور ہم اس لیے یہ ہماری پوری سری کی کمیونٹی کٹھی ہوئی ہے یہاں پہ اور یہ ڈیلی بیسنس پہ ہو گئے انشاءاللہ اور جب تک یہ رہائی عمران خان کو نہیں ملتی تب تک یہ ہمارا اتجاز جاری رہی گئے بلکل انشاءاللہ اور یہ تو مجھے یہ لگ رہا ہے کچھ اور بھی کوئی عمران خان کو سبڈیو کرنے کے لیے کچھ کوئی میڈیسن بھی دی ہے جس سے انہیں کافی طور پر سزمہ پہنچا ہے بلکل ان کے سہولتکار جتنے بھی ہیں یہ پچھتائیں گے یہ اپنے کیے پہ بہت پچھتائیں گے لیکن پھر ٹائم گزر گیا ہوگا یہ بلکل بلکل انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور میں تمام دوستوں سے گزارش کر دوں کہ ہم دیلی بیسنس پہ یہاں کھڑے ہوں گے پلیز ہمیں جوائن کیا کریں جزا سکا بلکل جوائن کیا کیجئے یہ دیکھیں جناب ماشاءاللہ 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 کمال صاحب نے کمال کر دیا اور برنچ گپ شپ میہ کے مہینے میں اور ہوئی ہے ایک پوڈ ہے بین میہ رین اور شائن تو آج شائن ہی ہو گیا تقریباً تو سب لوگ یہاں پہ جمع ہیں شکریہ بہت بہت آپ لوگوں کا آنے کا یہاں پہ کر رہا ہے کمال رشید بی جی اس دیکھو بہت بہت بچ بینکوور کی جان میکوور کی جان دل اپنا پاکستان ہم تو یا چاہتے ہیں کہ پھر الگ پی پوڈ ہے وہ رابتر ہے اور ایک دوسرے کو جانے نہ کہ میڈیا کے ذری کے ذریعے جانے تو اس وقت دیل اپنا پاکستان جس طرح فرم گوری دل اپنا پاکستان دل اپنا پاکستان رمضان ہے جی ہمیں کنٹرل سسٹم انجنیو پاک لینڈ ریفانجی اچھا تو کب آئے ہیں کینیڈا میں آپ میں کینیڈا موبتر 2013 13 میں اور پھر میں بنکور موبتر کو انڈیو انڈی فیب بنے رائٹ رائٹ تو کیسا لگ رہا ہے بنکور کا بیدر آپ کو بنکور تو سر بیسرین ہے بیسرین دی بیسٹ ہے اور کوئی خاص بات کوئی میسیج دینا چاہے ہیں نیو امیگرنٹس کو نیو امیگرنٹس کو stones امی Wirkaar Wirkaar ہم لوگ ابھی ریسنٹلی ایک سال پہلے موگ ہوں І جولائی مین ہم لوگ پہلے تھا تھائیلینڈ میں رہ رہے تھے سات سال تک وہاں پہ رہے ہیں اچھا ہے تو میری جو یہاں پہ فیلڈ ہے انیمیشن کی ہے تو ایز انیمیٹر میں کام کر رہا ہوں یہاں پہ پچھلے مدد میرا جو پورا کریر رہا ہے دو ہزار دس میں میں نے سرٹ کیا تھا تو اچھا ہے یہاں پہ کافی اپریجویٹیز کافی زیادہ ہیں اور میں جو امیگرینٹ آنے والے ہیں ان کو یہی ہے کہ بس شروع میں تھوڑی سرگل ہوتی ہے باز میں کافی ایزی ہو جاتا ہے ایزی ہو جاتا ہے ماشاءاللہ یہاں پہ ہے بلکل شکریہ شکریہ اور جی ناظرین یہ میرے پیچھے ڈیشیز دیکھ رہے ہیں کبال بھائی ایسا لگ رہا ہے گارڈ کر رہا ہے ڈیشیز کو ایسی بات نہیں ہے کبال بھائی کی برنج گپ شپ جو ہے یہ دن با دن ترقی کر رہی ہے اب تو نئی پود بھی آگی بچے بھی کافی ہیں تو آپ بتائیں کچھ دیکھیں برنج گپ شپ سے پہلے میں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ آئے آپ نے اس کو کامیاب بنایا برنج گپ شپ ہماری تقریباً پانچ سال سے چل رہی ہے بلکہ چھ سات سے کیونکہ 2017 میں شروع ہوئی تھی اور اب یہ چھٹا سال ہے بیٹ میں تین سال گول کر دیجئے کوویٹ کے اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہاں پر یہ آپ سب لوگ جمع ہوتے ہیں آپ سب سے ملنے کا موقع ملتا ہے آپ سب کے خیالات جاننے کا موقع ملتا ہے اور جو سب لوگ آتے ہیں ان کے اچھے اچھے کھانے کھانے کا ہم سب کو موقع ملتا ہے تو پلیز آتے رہیے کھاتے رہیے برنج گف شپ کے معنی ہے آئیے لائیے کھائیے اور جائیے مسکرائیے اور جائیے اور چلے جائیے اور چلے جائیے بلکل اور یہ واقعی اتنی اچھی پارڈی کرنے کے بعد اتنا خوش چہرہ ماشاءاللہ اس جوانی میں الحمدللہ معنی دونے بلکل جی نرین آجے پرنج گف شپ میں ہم آجی ساتھ وحید قذل باش ہیں جو اپنا تاویہ کلام آپ کو سنائیں گے پینے کو میں ملے نا تو زہر پلا دینا پینے کو میں ملے نا تو زہر پلا دینا مٹی سے ہی بنے ہیں مٹی میں ملا دینا پینے کو میں ملے نا تو زہر پلا دینا مٹی سے ہی بنے ہیں مٹی میں ملا دینا پینے کو میں اتنا سا کرم مجھ پہ تم کر سکو تو کرنا اتنا سا کرم مجھ پہ تم کر سکو تو کرنا انگڑائی لے کے میرے تم ہوش اڑا دینا انگڑائی لے کے میرے تم ہوش اڑا دینا ہم تیری عداؤں سے بے ہوش جو ہو جائے پانی کا چیٹا دے کے میرے ہوش جگہ دینا آپ انجوائے کریں ہاں سے چکن کی ادھر بھی پروڈکس ہیں جیسے پری پری چکن اور ان کے برگر دیترین ٹائپ کے تو ضرور آپ آئیے یہاں پہ اور ایک فیملی کا محول ہے اس رسٹورنٹ میں سرے میں ایٹی ایٹی ٹو اور ون ٹوانٹی سٹیٹ پہ ایٹی ٹو اور ون ٹوانٹی سٹیٹ پہ تو چلے ہم کھانے انجوائے کرتے دیکھتے رہیے دل اپنا پاکستان